پردیش میں چناو پرچار کے دوران تمام راجنی تک دلوں کے بیچ زبانی جنگ جاری ہے پردان منتری نریندر موڈی نے یوپی سرکار اور اکھیلیش پر تنز کرتے ہوئے آروپ لگاتے ہوئے کہا تھا کہ اگر رمضان میں بجلی ملے تو دیوالی پر بھی بجلی ملنی چاہیے اور اگر شمشان بنے تو قبرستان بھی بننا چاہیے اسی پر اب ویرودھیوں نے چناو آئیوک سے کا روای کی موڈی پر مانگ کی ہے اتر پردیش کے چناوی رڑھ میں اب تک آپ نے وکاس سوشاشن پرسچاچار اور اپراد مکت سبتہ کے نام پر ہی دیکجوں میں زبانی جنگ کو دیکھا اور سنا ہے لیکن سیاسی متوں کے سلیبس میں ان کے ساتھ ساتھ اب کچھ اور نئے چپٹر بھی شامل ہوتے جا رہے ہیں ماملہ اب قبرستان شمشان اور رمضان دیوالی تک جا پہنچا ہے آپ خود سن لیجئے گاؤں میں اگر قبرستان بنتا ہے تو گاؤں میں سوشان بھی بننا چاہیے اگر رمضان میں بھیجلی ملتی ہے تو دیوالی میں بھی بھیجلی ملنی چاہیے اگر ہولی پہ بھیجلی ملتی ہے تو عید پر بھی بھیجلی ملنی چاہیے فتحپور کی چنانوی ریلی میں پردھان منطری کی اس بیان کو اپکشی دلوں نے بیواد کا مددہ بنا کر ہوا دینا شروع کر دیا ہے حالانکہ پی اے موڈی کے اس بھاشر میں ہولی اور اید کا بھی ذکر ہے لیکن چنانوی محل میں ملتا تو قبرستان بنام شمشان کا ہی بن رہا ہے کانگریس ہو سماج وادی پارٹی ہو یا پھر ان سی پی ویروت کا کٹ بندھت یہاں بھی تیار ہو چکا ہے اپنے بھرکاؤ بیانوں کے ذریعے اتر پردیش میں دھروی کرن کی کوشش کر رہے ہیں ویروتیوں نے اب تو چنانو آیوک سے بھی موڈی کے بیان پر سنگیان لینے کی مانگ کی ہے پردھان منطری کا تازہ بیان شاید انہی حملوں کی ایک کڑی ہے جس میں انہوں نے بار بار اکھیلیش سرکار کو یہ کہہ کر گیرا ہے کہ یوپی میں سرکاری یوجناؤں اور سرکاری فیصلوں کا لاب صرف جاتی وشیش اور دھرم کے آدھار پر ہی مل رہا ہے ابھی بھی چار چرن کے مطدان میں ایک سو تیرانبے سیٹوں پر فیصلہ باقی ہے دور اب آخری زور آزمائش کا ہے آٹھ مارچ کو آخری دور کی ووٹنگ سے پہلے تمام پارٹیوں کی یہی کوشش ہوگی کہ یین کین پرکارین مطداتاؤں کے قیمتی ووٹ انہی کی جھولی میں گیرے آج تک یہ رہا ہے ہوتا پردیش میں چنانوی پرچار میں زبانی جنگ جاری ہے پردھان منطری نریندر موڈی نے اشاروں اشاروں میں ایک ورگب کو فائدہ پہنچانے کا عروب لگاتے ہوئے کہا کہ اگر رمضان میں بجلی ملے تو دیوالی پر بھی بجلی ملنے چاہیے خبرستان بنے تو شمچان بھی بننا چاہیے ویروڈیوں نے اب موڈی پر کا روائی کی مانگ کو لے کر چنانوی آیوگ میں شکایت کرنے کی بات کہی ہے آج سیمان اکھلیش جی نے سبھے وہ متدان کرنے گئے تھے متدان کرنے کے بعد چہرہ لٹک گیا تھا آواز میں دم نہیں تھا کبھی پردامانتی بلڈ پیشن کی بات کر رہے ہیں کہ انہیں بلڈ پیشن نبانا ہے ہم تو کہنا چاہتے ہیں ابھی تیسرے چند کا اور چوتھے چند کا چنانو ختم ہو جان دو سب بی جے پی کے نیتاؤں کا بلڈ پیشن نابنا پڑے گا بھاری پرچار کرنے کے والوں کو بھی لگا کہ پانچ سال بیت گئے جنتہ کا بسماز ٹوٹ چکا ہے اب کرے کیا انہوں نے سوچا تو بھی ڈوب رہا ہے تو بھی ڈوب رہا ہے ارے چلو یار جرا ہاتھ پکڑ لے ساتھ بچ جائیں یہ کہتے ہیں کہ گڑھونڈن ہے دو کھنو کا گڑھونڈن ہے ہم کہنا چاہتے ہیں بی جے پی کے لوگوں سے کہ یہ دو کھنو کا گڑھونڈن نہیں ہے دیو یوہ نیتاؤں کا گڑھونڈن ہے جو اتا پدیش میں سرکار لارہا ہے اور دیش کی رادنیت کو بھی پیورتن لانے کا کام کرے گا جب سے جب سے اکیلیز جی اور میری دوستی ہوئی ہے موڈی جی کا موٹ بدل گیا ہے پہلے مسکرہات ہوتی تھی اب مسکرہات گائب ہو گئی ہے تو ان کو بھی پتہ لگیا ہے کہ اتا پردیش میں سماجوادی اور کانگریس پارٹی کی سرکار آنے والی پہلے دو چرن کے سنکیت جو ملے ہیں یہ ساپ بتا رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی بھاری بہنبت سے اتر پردیش میں بکاز کی گنگا بہائے گی چناؤ کے بعد اچھا اس بار پریس سویپ ہوگی بی جے پی کی چناؤ کے بعد موڈی جی واپس جائیں گے دلی اور آپ دیکھ لینا دوہزار انیس تک ان کے موہ سے اتر پردیش اب نہیں نکلے گا پردان منترین نریندر موڈی اتر پردیش میں اکھیلیش سرکار اور اکھیلیش پر جم کر وار کر رہے ہیں اور انہوں نے پرجاپتی کے بہانے یہ کہہ دیا ہے کہ سماجوادی پارٹی اتنی ہی صاف سوچھ ہے جتنے گایتری پرجاپتی اتر پردیش چناؤں میں اس بار مددوں کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن وار پر اٹوار انہی ماملوں کو لے کر ہو رہا ہے جہاں بچاؤ کی گنجائش کم ہو آپ کی ٹی وی سکرین کی بیچ میں اتر پردیش سرکار کے ویوادت منتری گایتری پرجاپتی دکھائی دے رہے ہیں جو بی جے پی کے لئے سماجوادی پارٹی پر حملے کا ہتھیار بن چکے ہیں تو وہیں اکھیلیش کے لئے گلے کی پھانس ریک اور بلیک میلنگ کے آروپ میں سپریم کورٹ کے سخت آدیش کے بعد اتر پردیش پولیس نے ایف آئی آر درش تو کر لی ہے لیکن بی جے پی کو مانو بٹیر ہاتھ لگ گیا ہو فتہ پور کی ریالی میں بھی پردھان منتری نے پرجاپتی کے بہانے اکھیلیش سرکار کو تو مانو آروپو کے کٹھرے میں کھڑا کر کے دوشی بھی بنا دیا آپ نے دیکھا اس دیش کے سروچ نایالے کو ڈانٹ پڑھ دے نہیں پڑی اتر پردیش کی سرکار کو ڈانٹنا پڑا کہ گاہتری پرجاپتی کے خلاب ایف آئی آر لکھو یہ کونسا کام کیا اپنے اکھیلیش جی یہ آپ کے گاہتری پرجاپتی نے کونسا کام کیا جرہ اتر پردیش کی جنتہ کو گنا ہو تو گاہتری پرجاپتی پر پہلے سے بھی اکھلیش فجیت جھیل رہے ہیں لیکن موقع چناؤ کا ہے اور اس مدے پر سمیدن چل جنتہ کہیں سماج آدھی پارٹی سے دوری نہ بنا لے لہٰذا ان کے پاس بچاؤ کے علاوہ شاید کوئی دوسرا وکل بھی نہیں جو امیٹی کی بات ہے میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ اور تمام جو کیا سرکار اسے پر کاربائی بھی کرے گی اور پورے سمان کے ساتھ سپریم کورٹ کا آگے کاربائی بڑھے گی بھی آج اکھواروں میں لکھا ہے کہ کچھ مائننگ کا آپس میں جھگڑا تھا لیکن اگر کچھ جھگڑا کسی طرح کا ہوگا یہ باتیں سامنے آئیں گے یہ چناؤ کے سامنے اگر ہو تو کہیں نے کہیں کوئی ساجش ہے کانگریس کی امیدوار امیتہ سنگھ بھی ویدھان سوات جانے کے لئے لائن میں کھڑی ہے بے شک یوپی میں کانگریس اور ایس پی کا سیٹوں کا گٹھوندن ہو چکا ہے لیکن امیٹی سیٹ پر سہمتی نہ بن پانے کی ستی میں دونوں کسی بھی قیمت پر اسے جیتنا چاہیں گی حالانکہ اکھلیش کو بھی اس بات کا ڈر ہوگا کہ پرجاپتی کے ساتھ جوڑا ویوادوں کا اتحاس کہیں ان کے بھوشے کی رہا کا روڑانا بن جائے سیفائی سے کمار وکرانت کے ساتھ آج تک بھی رو موسیقی